اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہمیں جو درست دیتی ہیں اس میں عورتوں کا کسرت سے قبرستان جانا منع ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرت سے قبرستان جانے والیوں پر لعنت کی ہے آئیے اللہ کے پیارے نبی کا پیارا فرمان سنتے ہیں مستند احمد میں حدیث نمبر 8449 ابو حریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عن ورضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت کی کسرت سے قبروں کی زیارت کرنے والیوں کی اور مستند احمد میں اور ابو دعود میں سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے ابو دعود میں حدیث نمبر 3236 ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور رسول اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی جو قبروں کی زیارت کے لیے کسرت سے جاتی ہیں وَالْمُتَخِذَاتِ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ اور جو قبروں پر عبادت گاہے بناتی ہے وہ سرج اور چراغہ کرتی ہیں تو قبروں پر کسرت سے جانے والی قبروں کو عبادت گاہے بنانے والی قبروں پر چراغہ کرنے والی عورت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے سجدہ ام عطریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نُحِنَا عَنْ اِتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ ہمیں منع کر دیا گیا عورتوں کو منع کیا گیا کہ وہ جنازوں کے پیچھے نہ چلیں یہ جنازوں کا ادا کرنا مسلمان مردوں پر فرض کفایا ہے عورتوں کو اس کام سے منع کر دیا گیا کہ وہ جنازوں کے پیچھے چلیں وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا لیکن اس سلسلے میں ہم پر سختی نہیں کی جاتی تھی عورت میت کے ساتھ جائے قبرستان جنازہ پڑھنے کے لیے اس سے منع کیا گیا لیکن عورت کسی ایسی جگہ پہ ہے کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے جمعہ پڑھ رہی ہے جہاں جنازہ لائے گیا تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گی نہیں یہاں پر پڑھے گی جنازوں کے پیچھے نہ چلے قبرستان نہ جائے لیکن وہ یہاں پر اور جنازے کی نماز ادا کرے گی جیسے مسجد نبوی میں جنازے لائے جاتے ہیں مسجد حرام میں جنازے لائے جاتے ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں نماز کی حیرت میں تو اس صورت میں وہ جنازہ پڑھیں گی تو عورتوں کا قبرستان جانا اس پر اہل علم کا اختلاف ہے لیکن راجع قول یہی ہے کہ کسرس سے جانے والی اس کو منع کیا گیا ہے کبھی کبھار اگر شریع آداب کا خیال رکھتے بھی عورت جاتی ہے کبھی کبھار جاتی ہے شرک نہیں کرتی شریع آداب کو نہیں بھولتی اور کبھی کبھار جاتی ہے تو اس کی کنجائش ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ناو سو چوہتہ نمبر روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول میں اہلِ بقی کے لیے ان کے حق میں دعا کیسے کروں تو اللہ کے پیارے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو السلام علیہ اہلِ دیاری من المؤمنین والمسلمین ان گھروں میں رہنے والے مؤمنوں مسلمانوں تم پہ اللہ کی طرف سے سلام دی ہو وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ اللہ ہم سے آگے جانے والوں اور پیچھے رہنے والوں پر رحم کرے وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ یہاں پر ضرور ملنے والے ہیں ہم نے بھی یہیں پر آنا ہے جو ہم سے پہلے چلے گے یا جو ہمارے بعد آئیں گے ان سب پر اللہ کی رحمتیں ہو بالآخر انسان نے مرنا ہے اور اس قبر میں دفن ہونا ہے سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ میں ان بقی والوں پر کیسے دعا پڑھوں ان کے حق میں دعا کیسے کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جس سے اشارہ ملتا ہے کہ عورت اگر کبھی قبرستان جائے تو یہ دعا پڑھ سکتی ہے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان سے واپس آئیں تو میں نے ان سے پوچھا ام المؤمنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں انہوں نے کہا اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابو بکر کی قبر سے تو میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن زیارت القبور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع نہیں کر دیا تھا انہوں نے کہا نعم کانا ثمہ امرہ بزیارتیہا جی ہاں آپ نے منع کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی تھی سیدنا انس بیان کرتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں سہی بخاری اور سہی مسلم میں یہ روایت موجود ہے سہی مسلم میں 926 نمبر روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو اپنے کسی عزیز کی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اللہ سے ڈرو اور سبر کرو وہ عورت قبرستان میں کسی قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کے ڈر کی وسیعت کی اور سبر کرنے کی تلقین کی تو یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ اگر عورت کا بھی کبار قبرستان جاتی ہے تو اس کیلئے ایک انجائش نکلتی ہے واللہ عالم اقول قولی هذا واس تغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين و تؤمنون باللہ